اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہماری گاڑی آٹومیٹک ہے آج ہم اس کا آپ کو چینل ٹونی کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے ہم اس کی جو ہے نیگٹیو اتار لیں گے کیونکہ ہم نے کافی چیزیں اوپن کرنی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کے پلاگ اوپن کریں گے پھر اس کے جو انجیکٹر ہیں پھر اس کا جو یہ ہمارے پلاگز ہیں انجیکٹرز ہیں ٹھروٹل ہے ٹھیک ہے اور انٹیک منفیولڈ ہے اور اس کا کنورٹر ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم اوپن کریں گے سب سے پہلے ہم پلاگ اوپن کریں گے اس کے گاڑی کے درمی دو لاکھ سمتنگ کچھ چلی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور پلاگ انہوں نے چالیس ہزار پہلے انہوں نے چینج کروائے ہیں صرف جس پلاگی چینج کروائے ہیں پلاگی کنڈیشن چیک کرتے ہیں ہم ٹیوننگ جو ہوتی ہے وہ ہر دس ہزار پہ وہ ہر گاڑی کے ترمی جو بھی برینڈ ہے وہ دس ہزار پہ کرتے ہیں ٹیوننگ جس پلاگ ساپ کر کے وہ لگا دیتے ہیں دس ہزار پہ تو آپ جو ہے نا پینتی سے چالیس ہزار کلومیٹر کے ترمیان آپ اس کی جنرل سروس کروایا کریں جنرل مطلب ساری اس کی کنورٹر ہو گیا ٹھروٹل ہو گئی دلگز ہو گئے انجیکٹرز ہو گئے اور انٹیک جو مانی فیولڈ ہے وہ بھی ابھی آکے جاگے چل کے بتاتے ہیں کیسے ساف کرتے ہیں اس کو بھی یہ دیکھیں پلاگ اس کے ٹیپس کے درمپن ٹھیک ہے ابھی اس کو ساف کر کے لگاتے ہیں اب اس کا ایر فیلٹر اوپن کرتے ہیں یہ جب بھی آپ نے انٹیک ایر ٹیپریجے سینسر اوپن کرنا ہے پیچھے وائر سے نہیں آپ نے اوپن کرنا ہے اس کی کپلر سے پرس کر کے تو پھر آپ نے پائن نکالنا ہے ٹھیک ہے ہم نے اوپن کر لیا ہم اوپن کریں گے اس کے پائب جو اس میں کولینٹ ہے وہ کوشش کریں گے کولینٹ زیانہ ہو پائب میں کچھ دے دیں گے اس میں کچھابلہ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں سوٹر ہم نے پھول دی اس کے ہمیں انٹیکٹر اوپن کریں گے انٹیکٹر ریل بری کھل بھی سکتی ہے بھر یہاں سے ہم اوپن کر کے اس کو باہر نکال سکتے ہیں آرام سے کیونکہ اس کی ریل کھولتے ہوئے کافی چیزیں اوپن کرنی پڑ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو بہتر ہے یہاں سے ہی اس کو تھوڑا سو اوپر کر کے تو اس کے انٹیکٹر نکال لیتے ہیں ہم اور رنگز بھائی نکال لیتے ہیں اس کے اس کے کپڑا دے دیں پھول کچھرہ بغیرہ نہ چاہے اس کے اندر کافی گندے ہوئے اس کے جو ہے انجیکٹنز اس کو واش کریں گے اس کو اس سے پہلے ہم جو پلگ واش صاف کر کے لگاتے ہیں ٹھیک ہے گیج کر کے لگاتے ہیں اس کی باف کے ساتھ اینس فورگ ہوئے اس کو ساف کریں گے پلگس کو گیج کریں گے اس کی کی تک 40 ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے اسی ہزار چلتے ہیں یہ والے پلک پلک جب بھی ڈالنے آپ نے بلکل یا تو وہ میگنٹ والی آپ کے پاس ہونے چاہیے گھوٹی یا آپ بلکل شادت والی گھونڈی کے ساتھ بلکل نیچے یا رام سے لے کے جائیں گے اوپر سے نہیں پینکنے آپ نے پینکیں گے تو اس کے ٹپ دب جائے گی چیزیں ہم لگاتے جائیں گے اس کو سب سے پہلے پلک ہم نے اوپن کیے پھر اس کے بعد ہم نے انجیکٹر اوپن کیے تو ہم نے اس کے بعد ہم سب سے پہلے لگا دیں گے جو ہمارے پلک دوبارہ اس میں کوئی چیز چلی نہ جائے ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے جو چیز پھولتے جائیں گے فلک ہمارے فیٹنگ ہو گئے ہیں اور اب اس کے جو کوئیزے وہ بھی لگ گئی ہیں اس کے بعد ہم انٹیکٹر ایک منفول کھولیں گے اس کے پائپ بغیرہ اتار لیں گے اس کے جو ایر کے پائپ ہیں ایک تھروٹل کے نیچے لگا ہوا ہے یہ اوپن کے لیں گے اوپر چار پونچ لگے وہ اوپن کر کے ایک تھروٹل کے نیچے کر کے لگا ہوا ہے جب اب تھروٹل فولیں گے اس کے نیچے نظر آ جائے گا آپ کو اس کے بعد یہی جو اس کے identifies کے پاس لگا ہوا ہے جنریٹر کے پاس لگا ہوا ہے جنریٹر تھوڑا سا لوس کر کے سوگے کر کے وہ اوپن ہوگا دیکھیں یہ دکھاتے ہیں آپ کو پہلے ہم جنریٹر اوپن کیا ہم نے لوس کیا پھر اس کے بعد یہ نیچے پھلکہ اس کے لگا ہوا ہے ہم نے اوپن کر کے اس کو انٹیک مینی فیول کو بعد نکال لیں گے اس کو آپ پیٹرول کے ساتھ واش کریں گے کافی گندہ ہے دو سوا دو لاکھ سے زیادہ چل گئی گاڑی تو کلی دفعہ یہ اوپن ہوئی ہے جنرل سروس ہو رہی ہے اس کی پھر پہلے ہم پیٹرول کے ساتھ اس کو واش کریں گے اچھی طریقے سے دو کوٹ کریں گے اس کے ایک لیٹر لگ جاتا ہے آپ کا آدھا لیٹر پہلے پھر آدھا لیٹر دوسرے کوٹ میں کریں گے ہم ہائی پریشر کے ساتھ اس کو واش کریں گے اس کے ساتھ اس کو پانی کے ساتھ واش کریں گے یہ دیکھیں آپ کتنا کچھرہ نکلیا بھی نکھاتے ہیں آپ کو کچھرہ اس میں یہ دیکھیں لیٹر لگ لگ ہوا ہوا ہے کاربنی کاربن ہے اس کے اندر پھر پھر کے ساتھ آپ نے اچھی طریقے سے اس کو واش کرنا ہے آپ نے موسیقا بخبار سب دوسرا پورٹ کریں گے آدھا لیٹر دوبارہ ڈالیں گے اس میں ایرگان میں ڈالیں گے اچھتے رشن کے ساتھ اس پر صاف کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کو پانی کے ساتھ صرف ہے صرف سے ہم نے اس پر صاف کر لیں گے ٹھیک ہے پھر ہائی پریشر کی ساتھ آپ نے اندر بھی اس کے پانی لگانا ہے ٹھیک ہے ایک بعد ہم اس کو ایرگان کی مطلب سے اس کو کلین کریں گے ٹرائے کریں گے اس کو اچھی طرح ٹرائے کرنا ہے ہم نے پھر اس کے بعد کوئی پانی دیا نا جائے اس کے اندر پھر ہم نے اس کی فٹنگ کر دیں گے جائے مگرہ لگا دیں گے اس کے ہم دوبارہ سی فٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ کوشش کریں گے بل گل ٹائٹ ہونا جائے اس میں ذرا سوئی نما بھی ہوئی ہوا اس نے لیے تو گاڑی پرابلم کرے گی ریس اپ ڈاؤن ہوگی ٹھیک ہے تو ایک کوشش کریں صحیح طرح یہ سارے اس کے جو ہے ناٹھوک آپ نے صحیح طرح ٹائٹ ہونے چاہئے ہیں اس کے اگر اس میں ذرا سا بھی اس میں خلا رہ گیا تو یہ آرپی ایم اس کا آپ ڈاؤن ہوتا رہے گا اور انجن تھوڑی سی ریس میں رہے گا یہ اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے جین بھی صحیح طریقے سے لگا کے چینج ہونے والا ہے تو جین بھی اس کا چینج کر سکتے ہیں آپ مل جاتے ہیں یہ مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں کہ انٹر پریچس سینسر سینسر بھی ہم سوالکل ہی کریں گے ساتھ ساتھ اس کے اس کے بعد ٹھوٹل صاف کریں گے ہم اس کے ٹھوٹل لگائیں گے اس کی صاف ہوگی ہے ہماری ٹھوٹل سٹیپ وائز آپ نے کام کرنا ہے آپ نے جب بھی کام کرنا ہے آپ نے مائنڈ بنا لینا ہے سب سے پہلے یہ کرنا ہے لگ کھولنے ہیں پھر انجیکٹل کرنے ہیں پھر اس کا ٹھوٹل کرنا ہے پھر اس کا کنورٹر اور اس کے جو فیول فرم کا جو فلٹر ہے وہ بھی بوش کرنا ہے آپ نے آگے چل گیا آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا کھولنٹ ہے جی پائپ ہمارے کھولنٹ کے لگے ہیں پھر ہماری لگ گئی ہے اب ہم ایک ٹھلنڈر لگائیں گے اس ٹھے ہم تر پرانہ فلٹر ہم نے نکال دیا نیا لگائیں گے اب کہ کہیں یہ نیا لگائیں گے ساری چیزیں ساف ہو رہی ہیں ایک ٹھلنڈر بھی ہے تو وہ چل بھی سکتا تھا پر نہیں ہم نے نیا ہی لگا ہے اس پر ایک ٹھلنڈر ہمارا لگ گیا ہے یہ اس کے بعد ہم ایک ٹھلنڈر اس کو واش کریں گے ٹھلنڈر کی مدد سے ہم اس کو ساف کریں گے ٹھیک ہے اس پر دانتوں والی برشی ہے وہ اس سے ساف کریں گے ٹھیک ہے باہر سے واش کرنے کے بعد ہم جو ہمارا دیسی سا جبارہ جو اس سے ہم واش کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو غین کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقا اس کے فلٹر بھی مل جاتے ہیں فلٹر بھی چینج ہوتے ہیں اگر یہ زیادہ پرٹرول کھا رہے ہوں چینج کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس کے فلٹر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے اندر فلٹر نہیں لگے اب لوگ مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئے اس کے فلٹر بھی چینج ہو جاتے ہیں پہلے ہوتا تھا جب یہ بہت زیادہ فیول آ رہا ہے انجیکٹر میں سے تو اس کے فلٹر چینج ہو جاتے ہیں پورا انجیکٹر ہی چینج کر لیے اب مارکیٹ میں اس کے فلٹر آنا شروع ہو گئے ہیں اس کو انفیٹنگ کر دیں گے پہلے ہی اس کے اندر جو مٹی بغیرہ گئی ہے اس سے ہم اس کو بائن نکالیں گے ٹھیک ہے ہوا لگا کے اس کو صاف کر لیں گے الکیل کی سکریس لگا لیں گے ٹھیک ہے وہ سخت ہمیں میں ہے فٹر کی رہا دیں گے اس کو حرام سے بٹھائیں گے اس کو اس کی گوٹس ہیں جو فلاسٹک والی گوٹس ہوتی ہیں جن میں ہمارے پاراں کی قابلے لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ نا لگی ہو تو بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے جس سے پھر انجیکٹر لیک کر جاتے ہیں ساری فٹن کرنے کے بعد آپ نے سوچ آن کر کے اس کو صلی کرنی ہے کہ لیک وغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے آن کر کے یا کھاڑی سٹارٹ کر کے صلی کر لیں یہ لیک وغیرہ تو نہیں ہے انجیکٹر سم ٹائم ہوتا ہے کہ صحیح نہیں بیٹھتے تو پھر لیک کر جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کے چل کے بتاتے ہیں آپ کو کھاڑی ہم نے سٹارٹ کر کے چیک کر لی ہیں چلے ہم فلٹر اس کو چیک کر لیتے ہیں پھر ہم اس کا جو جو فیول فلٹر ہے وہ صاف کرتے ہیں پھر ہم اچھی طرح اوپر سے اس کو واش کر لیں گے ایر گان کی مطلب سے صحیح ہوا لگا کے ساری صاف کر کے اس کے بعد آپ نے اس کے پائپ اتارنے ہیں کیکے وہ کچھرا ہے نا ٹینکی کے اندر جائے آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر ٹینکی اندر کچھرا وغیرہ تو نہیں ہے جو لائنہ ہمیں پہ کول ہے وہ تو نکلے گا ٹھیک ہے یہ جنرل ٹیننگ میں جو فیول فلٹر ہے یہ لازمی صاف کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چوک ہو جائیں تو آپ کا وہ پمپ بھی خراب ہو جائے ہو اس کا جو موٹر ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے فیول پمپ ہے جو وہ بھی خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کیا ہے پینتیس سے چالیس ہزار کے درمیان لازمی اس کو واش کر لیا کریں ٹھیک ہے کروا لیا گیا جنرل سروس کروایا کریں جنرل سروس میں فیول فلٹر بھی اس کو کلین کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹینکی ہماری صاف ہے اس کو بند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اپڑے سے ڈام دیتے ہیں اب اس کو اپن کرتے ہیں یہ فلٹر کافی گندہ ہے اس کو بھی کلین کریں گے کورپیٹر کلین کریں گے مدد سے کچرہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کیندر کی طرح ہے ابھی آپ کو ابھی چل کے بتاتے ہیں ٹھیک ہے 3 موسیقا موسیقا یہ کچھرا دیکھ رہے ہیں آپ کتنا کچھرا ہے اس کے اندر اسی وجہ سے آپ کی یہ جو جو فیول فارم وہ جل جاتا ہے کچھرا جب آتا ہے وہ زور لگا رہا ہوتا ہے اور آگے دیکھیں کچھرا ہوتا ہے جس کی وجہ سے زور زیادہ لگتا ہے جس وجہ سے وہ جال جاتا ہے اس کی جو پریشر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے یہ بھی فیلٹر ہوتا ہے اس کو بھی لازمی کلین کرنا چاہیے اگر یہ مسئلہ نہیں کر رہا ہے تو یہ لازمی کلین کرنا چاہیے اگر آپ کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے فیول پاپ کا تو یہ پوری کرٹی چینج کرتے ہیں پورا یہ سمبلی پوری چینج کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں بھی کتنا کچھ رہا ہے اس سے آگے پھینکتا ہے جب وہ نہیں آگے جائے گا پیٹرول تو وہ زور لگے گا اس میں پمپ کا تو یہ بھی پمپ جلنے کا خطرہ ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا ابھی بھی کچھ رہا کتنا نکر رہا ہے اس کا یہ شب شور یہ اس میں یہ آپ یہ دیکھیں کتنے زبردست صاف ہو گیا یہ کورپیٹر کلینر سے ہی صاف ہوتے ہیں جو ہے نا پیٹرول کے ساتھ صاف نہیں ہوتے یہ بھی ہمارا ماشاءاللہ زبردست صاف ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم فیڈنگ کر دیں گے اس کی ایرنگ شنگ جو آپ کے نکلیں اچھی طرح گیا آپ نے اس پہ بٹھانا ہے ایرنگ سہی نہیں بیٹھیں گے تو یہ جو پمپ کا جو پریشر ہے وہ لوز ہو جائے گا تھوڑا سا وہ کمزور ہو جائے گا پھر وہ پک وغیرہ نہیں رہے گی ٹھیک ہے یہ تسلیق کر لینے ہیں آپ نے مجھونچ 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 اگر آپ کو اس کو فٹنگ کر دیتے ہیں اس کے ٹینک کے اندر ٹائٹ اچھی سا کر لینے آپ نے تسلیق کر لینے ہی ٹائٹ کر کے اس کو ٹائپ ہم لگا دیں گے لاب اگر میں پسا دیا ہم نے ہم سٹارٹ کر کے سچوان کر کے تسلیق کر لیں گے انجیکٹرز ہمارے لیک وغیرہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بھی تسلیق کر لیں گے اور اس کی بھی فیول پامپ کی بھی تسلیق کر لیں گے ٹھیک ہے ہم اسے ٹالت کا ناکہی کو شنوہ کر لیں گے ۔ اس کے ٹائٹ کروں کے اس کو کیلبریشن ہی موجودی ہے ضرورت نہیں ہیں تو آپ کو شارٹ کرنے کی پڑیں گے آپ کو درائی کریں گے آپ کو پڑے ہو جائیں گے یہ ہے ہمارے کوئی اسٹاالہ کوئی لیک نہیں ہے انجیکٹر ٹھیک ہے آپ کو پڑے دستا ہوں اس کے بعد ہم اس کو جو کیلیٹک انورٹرز ہمیں وہ بھی وہٹ کریں گے ٹیک ہے پھر اس کے بعد ہم ترائی لیں گے پاکستانی آلمت اللہ اکی ہیں آسا آسا اس کی نیچے آ رہی ہے سوئی جب آپ اس کو ڈرائی کریں گے دس منٹس یا پانچ منٹس تو آپ سا یہ آرگیاں نیچے آ جائے گا اس کو کلٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے نائی شیسپن شارٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ اکٹسین جنسر ہم نے اوپن کر لی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوپن کرنے سے پڑے ہم اس کا سنسر اوپن کریں گے ٹھیک ہے سارا بہر آئے گا یہ یہ قابلے تھوڑا سا مشکل کھلتے ہیں اس کو ڈبلی فوٹی لگا کے جب گاڑی گرم ہو تو تھوڑا سا فوٹی لگا کے تو اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھنڈی گاڑی میں مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا گرم گاڑی میں یہ جلدی کھل جاتے ہیں یہ ہے گندہ پر اتنے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے ہم پانی ڈالیں گے اس کو اس کے بعد گرم ہمارا ٹھیک ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں لکورڈ ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ اسے دیکھیں کچھلا نکل رہے کہ بسنا زیادہ گندہ نہیں نہیں ہے ہم نے وہ یہ بھی پہلے ہیں ہم نے وہ پوری کر لئی آپ اس کو فٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے کی ڈرائیو میں اور پات کی ڈرائیو میں ہم فرق چیک کر رہیں گے کسٹمر کو بولنے گے پہلے کی ڈرائیو میں اور پات کی ڈرائیو میں جنہ ٹونی کروانے کے بعد آپ کو ٹھیک ہے ہے آپ کا ایکسلیٹر ہلکا ہوگا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کسٹمر آپ کو خود ہی بتائے گا ٹھیک ہے فٹنگ ہوگی ہماری ساری یہ کنورٹر کی ٹھیک ہے اسی بعد ہم چھوٹی سی ٹرائی نہیں گے کسٹمر کو جیسے بتائیں گے ابھی کڑی سٹارٹ ہے ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے وہ کسٹمر کو بتائیں گے کہ آپ خود ڈرائیو کریں پہلے کی ڈرائیو اور پاک کی ڈرائیو میں آپ چیک کریں کہ آپ کو فرق محسوس ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ اس کا انجن چیک کر لیں گے اس کا کوئی ایرل بغیرہ تو نہیں آ رہا ٹھیک ہے سارے کام کرنے کے بعد آپ نیکی دفعہ کچھ کو چیک کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ارپی ایم آسا سا نیچے آ رہے ہیں گھڑی ہماری سٹارٹ ہے ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے 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 ہمارے کچھ بھی نہیں آ رہا اس کے آپ آرپی ایم لینا چاہتے ہیں تو وہ لے لیں ہمیں سپیڈ لے لیں گے ہم اینجن سپیڈ اور کوئلنٹ ہم نے لے لی ہے ٹھیک ہے اور آرپی ایم بھی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آرپی ایم آپ دیکھتے ہیں ساڑھے ساسو ہے اچھا یہ ساڑھا کچھ کام کر کے جنرل سرورز آپ نے لازمی ٹائر پریشن لازمی چیک کرنا آپ نے ٹھیک ہے تیسٹی سب ٹائروں میں رکھنی ہے آپ نے اس کی ہوا رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ لازمی آپ نے کرنا ٹھیک ہے جب آپ جنرل سرورز کر چکے ہیں ٹیوننگ بھی کر لے تو یہ ٹائر میں ہوا لازمی چیک کیا کریں گے ٹھیک ہے ٹائر ہم دے رہے ہیں کسٹمر کے رو پیچھے کر رہے ہیں کہ پہلے کی ڈرائیبر میں اور بعد کی ڈرائیبر میں وہ خود ہی اسے محسوس ہو جائے گا کہ پہلے کی ڈرائیبر اور ابھی کی ڈرائیبر میں کافی فرق پڑ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے